اسلام علیکم ایبل بی علاقہ ای خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قرط الانچیما سب سے پہلے ہیڈ لائنز مزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزدار سے چیئر میں پنجاب سرمایہ کاری بورٹ صدار تنویر علیہ السلام کے ملاقات صوبے میں سرمایہ کاروں کو فراہم کردہ سہولتوں اور سرمایہ کاری کے فروب کے لیے کیے گئے اقتماد پر تبادلہ خیال مزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پنجاب سرمایہ کاری سمیت ہر شعبے میں سب سے آگے ہیں صوبے میں سرمایہ کاروں کو پہلی بار ایک چط تلے تمام سہولیات فراہم کی گئی مزیر اعلیٰ خیبر پکتون کا محمود کان کا عوام شکایات کے ازالے کے لیے قائم مزیر اعلیٰ خفل کمپلینٹ سیل کا دورہ عوام شکایات کے فوری حل کے لیے متعلقہ حکام کو اقامات جاری کیے مزیر اعلیٰ محمود کان نے کہا پر شکایات سیل پرائم منسٹر پورٹل کے ساتھ منسلک ہے جس کے مصبت ندائد سامنے آ رہے ہیں ہر مہینے شکایات سیل کا دورہ کروں گا تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سولیات فراہم کی جائیں سستی اور ماحول دوست بجلی کی فراہمی سے مرشد کا پہیا چلے گا پنجاب میں سولر اور ہائیڈل کے منصوبوں پر درجی ہی بنیادوں پر کام کرے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر اکتر ملک کا بیان کہا چھوٹی انڈسٹری ہماری محشد میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وزیر اعظم کی ویشن کے مطابق پنجاب میں چھوٹی سنتوں کو سستی بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں گے موجودہ حکومت قبائلی ازلا کی ترقی اور محرومیوں کا آزالہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے وزیر بلدیات اور دہی ترقی خیبہ پکتون خواہ کا آزالہ خیبر کے دورے پر تقریب سے خطاب کہا قبائلی ازلا میں ترقیاتی اور منصوبے وزیر اعلیٰ محمود خان خود مونیٹر کر رہے ہیں قبائلی ازلا کے انزمام بڑا چیرنج تھا جس کو موجودہ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پورا کیا وزیر سہت و خزانہ خیبر پکتون خواہ تیمور جھگڑا نے سینٹرل جیل پشاور میں نئے میڈیکل وارڈ کا افتتاق کر دیا میڈیکل وارڈ میں بیقت وقت تیس کے قریب مریضوں کے علاج کی گنجائش موجود ہے میڈیا سے گفتگو میں کہا سوبر میں موجود تمام صحت مراکس کو اپنی پوری استعداد کے ساتھ فال بنا رہے ہیں کرونا کی دوسری لہر میں تیزی آ رہی ہے ہم سب کو ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے احتیاط کرنا ہوگی تیریک انصاف ویل فیر ونگ سکھر کے جانب سے پاکستان زندہ باد ریلی کا نقاض شرکہ کے افواج پاکستان کی حق میں ناربازی حکومت افواج پاکستان کے ساتھ اکچہتی کا اظہار مقررین نے کہا جب سے امران کان وزیراعظم بنے ہیں مودی سرکار کام رہی ہے شرکہ کا ملکی داروں اور پاکستان کے خلاف حرصہ سرائے کرنے والے کے خلاف کاروائی کا مطالفہ شکرگر کے تعلیم دارے میں زیابتی سے اگائی متعلق میڈیکل کیمپ کا نقاض سینکروں طلبہ سادزہ اور والدین کی چیک اپ کیے گئے زیابتی سپیشلسٹ ڈاکٹر طاہر رسول نے کہا پاکستان میں چار کروڑ لوگ شوگر سے متاثر ہوئے شوگر کو احتیاطی تعدابیر و بھرحیس کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے سموک کے خطرات کو کم کرنے کے لیے بیسٹ میری میں کمپنی ملتان مطرق ویسٹ کو آگ لگانے والوں کو جرمانے گردوں کو بار روپنے کے لیے فرائی آورز کی دھرائی کا آغاز کر دیا گیا کمپنی کے انپورسمنٹ ونگ کی گروس منڈی میں کاروائی بیسٹ کو آگ لگانے پر دس ہزار روپے جربانے آئے سی ایو ویسٹ میری میں کمپنی کا مقدمہ درش کرنے کا حکم پنجاب پور اتھارٹی کی آری والا میں مزید سہدود بنانے والی فیکٹری کے خلاف کاروائی دو ہزار لیٹر مزید سہدود تل فیکٹری مالی کو حراست میں لے کر سیل کر دیا گیا مزید سہدود پنجاب کے بڑی شہروں میں سپلائے کیا جاتا تھا اور مطان کے علاقے جتوئی میں واقعہ مسجد ترک نقش و نگاہ کے ایک عالی مثال ہے مسجد کا رقبہ باون کنال اور چار ہزار نمازیوں کی گنجوائش موجود ہے مسجد کے ساتھ موجود مدرستے میں درسی نظام اور اسی تعلیم انگلیش میڈیم اور ایمے تک کی کلاسز پڑھائی جاتی ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیرعالہ پنجاب صدار عثمان بزدار سے شیئرمن پنجاب سرمایہ کاری بورڈ صدار تنویر علیہ سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران صوبے میں سرمایہ کاروں کو فراہم کردہ سہولتوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیرعالہ پنجاب صدار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب سرمایہ کاری سمیت ہر شعبے میں سب سے آگے ہے آج پنجاب سرمایہ کاروں کے لیے سب سے محفوظ صوبہ ہے صوبے میں سرمایہ کاروں کو پہلی بار ایک چھت تلے تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا سنتی شعبے کے لیے خصوصی طوانائی پیکیج سرمایہ کاری میں فروغ کا باعث بنے گا سرمایہ کاری بڑھانے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا سابق دور میں قومی سرمایہ اپنی جیبوں میں ڈالا گیا اور ملک کو کنگال کیا گیا انہوں نے کہا وزیراعظم عمران خان کی ویژن کے مطابق پنجاب حکومت نے تامیراتی شعبے کے لیے شاندار پیکیج دیا ہے تامیراتی شعبوں سے مطلقہ اجازت ناموں کے حصول کے لیے ون ونڈو سسٹم مطارف کرا دیا ہے وزیراعظم عمران خان محمود خان نے عوامی شکایات کے ذالے کے لیے قائم وزیراعظم عقبل کمٹینٹسل کا دورہ کیا جہاں انہوں نے بزریا لائف کالز عوامی شکایات سنی اور ان کے فوری حل کے لیے مطلقہ حکام کو حکامات جاری کیے وزیراعظم عمران خان نے کوہارڈ سے تعلق رکھنے والے شہری کے شکایات پر کیٹی اے پولیس اسٹیشن کے عملے کو موطل کرنے کے حکامات جاری کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشن عملے کے خلاف انکوری کا بھی حکم دیا قبالی زلہ محمد سے تعلق رکھنے والے شہری کے معافضے کی رقم پور ادا کرنے کے لیے مطلقہ حکام کو ہدایت جاری کی وزیراعظم عمران خیبر پکتون خواہ نے کہا بشکایات سیل پرائم منسٹر پورٹل اور پرفارمنس منجمنٹ یونٹ سیل کے ساتھ منسلک ہے جس کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں وزیراعظم عمران نے کہا کہ وہ خود ہر مہینے شکایات سیل کا دورہ کر کے عوامی شکایات سنیں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں وزیراعظم عمران پنجاب ڈاکٹر اکتر ملک نے کہا کہ سستی اور محول دوست بچھلی کی فراہمی سے معشیت کا پیہ چلے گا پنجاب میں سولر اور ہائیڈل کے منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ چھوٹی انڈسٹری ہماری معشیت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وزیراعظم کی ویشن کے مطابق پنجاب میں چھوٹی سنتوں کو سستی بچھلی کی فراہمی یقینی بنائیں گے محکمہ طوانائی پنجاب میں متبادل زراعہ طوانائی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں ہماری پوری توجہ مقامی زراعہ طوانائی سے سستی ترین بچھلی کی فراہمی ہے ڈاکٹر اکتر ملک نے کہا کہ ماضی میں امپورٹڈ زراعہ طوانائی کے مہنگے منصوبے رگاہ کا کمیشن بنایا گیا پاکستان ہماری آنکھوں کے سامنے بدل رہا ہے ترقیہ خوشحالی کا دور شروع ہو چکا ہے صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راست نے گورنمنٹ پرائمی سکول گلاب دیوی لاہور میں سکول کھانا پروگرام کا افتتاح کر دیا سکول کھانا پروگرام کے نقاد علاوالی ٹرس کی معاونت سے کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راست نے تتائی تقریب کے دوران طلبہ میں خود کھانا تقسیم کیا ڈاکٹر مراد راست نے کہا کہ سکول کھانا پروگرام کے تحت اتدائی طور پر سو سکولوں میں تئیس ہزار طلبہ کو کھانا روزانہ کی بنیادوں پر فراہم کیا جائے گا سکول کھانا پروگرام کے تحت شروعات میں پرائمی سکولوں کے طلبہ کو کھانا فراہم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ طلبہ میں تقسیم کیے جانے والا کھانا آلہ اور میاری قسم کا ہے سکول کھانا پروگرام کو وقت کے ساتھ ساتھ مزید طلبہ کے لیے بڑھایا جائے گا صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ جب تک بچوں کے خوراک اچھی نہ ہو ان کی ذینی و جسمانی نوشنما بہتر نہیں ہو سکتی سکولوں کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی حتنی فیصہ نہیں کیا گیا انہوں نے مزید کہا اب تک پورے پنجاب سے کل چار سو کے قریب طلبہ اور سادزہ میں کرونا وائرس کی ذستیق ہوئی ہے اگر کرونا وائرس کے پھلاو کے حوالے سے صورتحال بگری تو سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے وزیر بدیات اور دری ترقی خیبر پکتون کو بریوب خان نے کہا کہ موجودہ حکومت قبالی اصلاح کو تیس سر ترقی اور ان کی بہتر سالہ محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لئے ہنگامی بنیادہ پر اقدامات اٹھا رہی ہے جلہ خیبر تحصیل بڑا کے خصوصی دورہ کے موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بدیات اور دری ترقی خیبر پکتون کو اکبر ریوب خان نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ خیبر پکتون کو محمود خان کی خصوصی ہدایت پر صبحی وزدہ قبالی اصلاح کے دورے کر رہے ہیں مسائل سے گاہی حاصل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قبالی اصلاح کے انظمام کا مرلہ بتریک احسن نبانہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کو موجودہ حکومت نے وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں پورا کیا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت قبالی اصلاح کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لانے کے لیے تین سالہ تیز ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ دس سالہ ترقیاتی پروگرام پر بھی عمل پیرا ہے وزیر سیت و خزانہ خیبہ پکتون خواہ تیمور سریم خان چھگڑا ماب نے خصوصی جیل خانہ جات تاج محمد رین نے سینٹرل جیل پشاور میں نئے میڈیکل وارڈ کفتتا کر دیا نئے میڈیکل وارڈ میں بیعت وقت تیس کے قریب قیدی مریضوں کے علاج موجے کی گنجائش موجود ہے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر سیت و خزانہ خیبہ پکتون خواہ نے کہا انہیں اسپطال بنانے کے بجائے صوبے میں پہلے سے موجود تمام سیت مراکس کو اپنی پوری صداد کے ساتھ فال بنا رہے ہیں سلسلے میں صوبائی دار حکومت پشاور سے پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے انہیں نے کہا کہ سردی کے موسم میں کرونا کی دوسری لہر میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے جس میں ہم سب کو ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے احتیاط کرنا ہوگی تیمور چھگڑا نے کہا سوبے میں تعلیمی دارے بند کرنے کے حوالے سے ابھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی کرونا سے مطالق کسی بھی فیصلے سے عوام کو فوری اگاہ کریں گے عوام کسی بھی قسم کی عواموں پر یقین نہ رکھیں صوبائی وزیر نے کہا کہ خیبہ پکتون خواہ کی صوبائی حکومت کرونا کے خلاف اقدامات اٹھائی اور اس حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے خبر شامل کریں ملتان سے جہاں سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا نے ہاؤسنگ اربن ڈیولیمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجنیرنگ کے دفتر میں شکایات سیل کا تطاق کیا اس موقع پر سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ سیل کے قیام سے عوام فون اور درخواست کے ذریعے مسائل درش کروا سکیں گے انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر حل ہوں گے جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ کے قیام سے مسائل کے جل حل میں مدد ملے گی شکایات کے جل ازالے کے لئے اقدامات کریں علاقت علی چٹھا نے کہا جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی سکیموں سے مطالق معلومات میں مدد ملے گی عوام اور اب سلام نے پاس سے کم ہوں گے اور مصبت فضاق قائم ہوگی خبر دیتے ہیں سکھر سے جہاں پاکستان تحریک انصاف ویل فیر ونگ کے زیرے تمام احتمال محمد بن قاسم پار تا سکھر پریس کلپ تک پاکستان زندہ بار ریلی نکالے کی شرکا نے افواجہ پاکستان کی حق میں نارے بازی کرتے ہوئے حکومت اور افواجہ پاکستان کے ساتھ بھرپور یقجہتی کا اظہار کیا مقررین نے ملک اور افواجہ پاکستان کے خلاف دیے جانے والے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک محبے وطن لوگوں کا ملک ہے غدار اناسی کی یہاں کوئی جگہ نہیں انہوں نے کہا کہ جب سے امران کان وزیراعظم پاکستان بنے ہیں اس دن سے موڈی سرکار کانپ رہیے ریلی کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ ملک کے اداروں اور فواجہ پاکستان کے خلاف حرزہ سرائے کرنے والے ملک دشمن اناسیر قداروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ملک اور فواجہ پاکستان کے بارے میں غلط نہ کہہ سکے خبر شامل کریں شکرگر سے جانومبر کے مہینے میں زیابتی اس کے عالمی دن کے مناسبت سنیجی تعلیمی دارے میں خوت اور کرن ویلفیر فانڈویشن کے زیرے تمام شوگر فری چیک اپ میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا کیمپ میں سینکرو طلبہ ساتھ سار والدین کے فری ٹیسٹ اور چیک اپ کیے گئے اس موقع پر زیابتی سپیشلیسٹ ڈاکٹر طاہر رسول نے کہا کہ پاکستان میں چار کروڑ لوگ شوگر سے متاثر ہیں اور دو کروڑ متوقع مریض ہیں شوگر کو احتیاطی تعدویر اور پرحیز کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت حافظ شبیر احمد نکاہ کہ ایسے مفید کیمپ کے انعقاد سے گاہی ملتی ہے اور ایسے کیمپ کا انعقاد ہونا ضروری ہے کیمپ آرگنائزر عبداللہ نکاہ کا خدمت خلق کے جذبے سے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی فری کیمپ لگائے جائیں خبر دیتے ہیں ملتان سے جان جتوئی میں واقعہ مسجد اپنی خوبصورتی کے تبار سے اپنی مثال آپ ہے یہ مسجد امریکہ میں مقیم ہارٹ سپیشرلز ڈاکٹر اسمائل شاہ بخاری نے تعمیر کروائی ہے مسجد ترک نقشہ نگاہ کے ایک عالی مثال ہے جس کی تعمیر میں ترکی کے انجینرز نے اہم کردار ادا کیا اس مسجد کا رکبہ 52 کنال ہے اور اس کے منار 55 میٹر بلاند ہے اس مسجد میں چار ہزار نمازی بے اک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں اور مسجد مکمل ائر کنڈیشن ہے اس مسجد کی خوبصورتی کے چرچے پورے پاکستان میں اور لوگ دور دراز سے اسے دیکھنے کے لئے آتے ہیں اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اسے جدید سوسائٹی طرز پر زلزلہ پروف بنایا گیا ہے مسجد کے ساتھ موجود مدرسہ جامعہ مدینہ سلطان علوم میں درسی نظام اور اصری تعلیم انگلیش میڈیم اور ایمے تک کی کلاسز پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں جدید کمپیوٹر سیکشن اور پیکٹیکل لیب بھی موجود تھے جہاں انہیں جدید تعلیم دی جاتی ہے میکمہ مواصلات کے چیف انجینئر محمد عزیر تین روزہ دورے پر چترال پہنچ کے چیف انجینئر نے اپر چترال اور لوئر چترال پر مختلف زیرتامی ترقیاتی منصوبوں کا معاینہ کیا مواصلات کے چیف انجینئر محمد عزیر نے چترال کا تین روزہ دورہ کیا چیف انجینئر نے ظلہ پر چترال اور لوئر چترال میں مختلف زیرتامیر منصوبوں کا معاینہ کیا اور بعض معاملات میں فور ایکشن لیا ظلہ پر چترال میں وادی اویر کے لیے یوکیل کے مقام میں درہ چترال پر آرسی سی پول کا معاینہ کیا اس پول کا ایک گارڈر پچھلے سال نصب کرتے وقت ٹوٹ چکا تھا مطالقہ ٹکا دار نے اسے دوبارہ جیب سے بنایا اب یہ پول مکمل تیار ہے مگر کسی وی ای پی شخص سے افیتہ کاٹنے کا انتظار ہے انہوں نے بونی سے ترکو جانی والی بوزنگ روڈ بونی میں کٹیگری سی اسپتال بونی بازار میں دو کلومیٹر سڑک اور اس تارو میں دریا پر آرسی سی پول کا معاینہ کیا چیف انجینئر نے بوزنگ روڈ اور اس تارو پول پر سسربتاری سے کام پر نہائیت برہمی کا اظہار کیا اور ٹکا دار کو متنبی کیا کہ اسے دو ماہ کے اندر مکمل کرے ورنوز کے خلاب کا روائی عمل ملائے جائے گی چیف انجینئر نے لوور چترال میں جوڈیشل کا پلیس کا معاینہ کیا جس پر فنڈ کی عدم دستیابی کے وجہ سے کئی سالوں سے کام بن ہے ایرپورٹ روڈ پر بلیک ٹاپ سڑک کی تعمیر کا معاینہ کرتے وقت اسے میعاری قرار دیا اگل دو روز انہوں نے موری گاؤں میں دریا پر ارسیسی پول کا اسپیکشن کیا اور کام کی میعار اور افتار کو تسلیبہ شکرار دیا آخری روز چیف انجینئر نے آیون میں دریا پر زیرت امیر ارسیسی پول کا معاینہ کیا اور مطالقہ ٹکدار کو سخت الفاظ میں وارنن دی جنہوں نے بلا وجہ کئی سالوں سے کام روکا ہوا ہے ان کو ایک ماہ کے اندر اندر یہ کام ملکمل کرنے کا حکم دیا بسورت دے کر اس کے خلاف سخت قانونی کا روئی عمل میں لائے جائے گی واضح ہے کہ اسی پول پر وعدی کلاش کو کثیر تعداد میں جانے والے سیاہوں کا رشہ ہوتے ہیں اور پرانا پول کے حالت نہائیت خستہال ہے دورے کی احتتام پر انہوں نے دروش میں اسے ایک پول کا بھی معاینہ کیا جس کی منظوری دوہزار سولے میں ہوئی تھی مغرر اس پر کام میں تاخیر ہوئی اس پول کا ٹکہ بھی آیون سے تعلق رکھنے والے ٹکہ دار نے لیا تھا مغرر اس نے تاخیری حربیں استعمال کرنا شروع کیے جس پر اس کا سیکورٹی ضبط ہوا مکمہ سینڈویو کے ایکزرٹیو انجینئر عثمان یوسف شنواری نے چپ انجینئر کو بریفنگ دی کہ اسی ایک پول پر بیس مئی دوہزار بیس کو کام شروع ہوا ہے اور دو سال کے اندر یہ مکمل کیا جائے گا اسی ایک پول کی تعمیر پر علاقے کے لوگوں نے خوشی کا ظہار کیا میں یہ پول جو بن رہا ہے اس کے لئے میں بہت خوش ہوں ہمارے جو پرانا پول ادھر لگا ہوا تھا درخت کا بنا ہوا ہے لکڑی کا یہ پرانے پھٹے ہوئے تھے تو ہمارا ادھر بزار آنا جانا ہمارے لئے کافی مشکلات ہوتا تھا تو جب سے یہ پول کا کام شروع ہوا ہے ہم بہت خوش ہوئے ہیں چپ انجینئر نے اپنے دورے کو چطرال میں ذریع تعمیر منصوبوں کی تکمیر کیلئے نہایت کامیاب قرار دیا اور تین دن میں اللہ کی فضل سے میں نے کافی پراجیکٹس یہاں انسپیکٹ کیے اور کل میں اپر چطرال بھی گیا تھا اور سارے جو مارے جیتے ہیں بڑی پراجیکٹ ہیں وہ میں نے انسپیکٹ کر دیئے اور انشاءاللہ اب ان ایکٹیوٹیز کی وجہ سے یہاں کے چطرال کے جو عوام کے جو درینہ مسائل ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انہی ویزٹس کی ذریعے ان کی وہ پراپر شنوائی ہو سکے واضح ہے کہ چطرال میں آبادی کم اور رقبہ زیادہ ہیں اور قدرتی افعاد کی وجہ سے بھی ہر سال بہت زیادہ نفثان ہوتا ہے جبکہ فنڈ آبادی کے نسبت سے جاری ہوتا ہے مغتر قیادی کاموں کے لیے فنڈ کی کمی کے وجہ سے ان کاموں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے گلہمت پارکی ایپی پی چطرال خبر شامل کریں ملتان سجانس موک کے خطرات کم کرنے کے لیے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی متحرک ہوگی ویسٹ کو آگ لگانے والوں کو جرمانے اور گردو کبار روپنے کے لیے فلائی اوورز کی دھولائی کا آگاز کر دیا گیا ہے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے انفورسمنٹ ونگ نے گروس منڈی بستی غریبہ باد نے ویسٹ کو آگ لگانے پر کاروائی کی جبکہ ویسٹ کو آگ لگانے پر دس ہزار روپے جرمانہ آئٹ کیا گیا اس حوارے سے سی اے او عبداللطیف کان نے ویسٹ کو آگ لگانے والے کے خلاف مقدمہ درش کرانے کا بھی حکم دے دیا گردو کبار پر کنٹرول کے لیے کمپنی نے تمام فلائی اوورز اور شہراؤں کی دھولائی کا پلان تشکیل دے دیا ہے کمپنی ورکلز نے چوک کمہارہ والا فلائی اوورز کی پانی سے بہترین دھولائی کی وارٹر باورز کے ذریعے فلائی اوورز سے گرد اور مٹی کو واش کر دیا گیا بدلتے موسم کے بیشے نظر فیلڈ سٹاف کی کارگردگی بہتر بنانے کے لیے کمپنی کے اوقات میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے خبر دیں پارا چنار سے جہاں مونگ پھلی پاکستان بھر میں اول کوالٹی کی مونگ پھلی ہے جس کی کوالٹی تاجکستان اور اوالستان سے بھی بہتر ہے پارا چنار میں مونگ پھلی ڈیلر ازکر علی نے ایپی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چالیس اور پنتالیس کلو کے پورے سیزن میں پینتیس ہزار بوریاں پارا چنار سے ملک کے مطلب شہروں کو سپلائے ہوتی ہیں جن میں کراچی ملتان پشاور لہور سمیت دی کر بڑے شہروں کو بھیجتے ہیں انہوں نے کہا کہ پارا چنار کے علاقے کو سفید کے ساتھ منسلک ہے یہاں پر یالہ باری ہونے سے مونگ پھلی فضل بچتی ہے کرم کی مونگ پھلی ذائقر میں سب سے بہتر ہے اور سیزن میں دس ہزار افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں اگر موجودہ حکومت نے ترجیح دی اور کرم پارا چنارہ کے زمینداروں کو پیکش کا علام جل کریں تاکہ اچھی کالٹی کی مونگ پھلی تاکہ مل سکے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکے خبر دیا آرے والا سے جہاں پنجاب فوڈ آثورٹی نے مجھے صحیح دود بنانے والی فیکٹری کے خلاف کاروائی کی دو ہزار لیٹر مجھے صحیح دود تلف کر کے فیکٹری کو سیل کر دیا تفصیلات کے مطابق چوک مرلے میں پل خادر نہر کے نزدیک پنجاب فوڈ آثورٹی نے مجھے صحیح دود بنانے والی فیکٹری پر کاروائی کرتے ہوئے دو ہزار لیٹر مجھے صحیح دود قبضے میں لے کر تلف کر دیا جبکہ کیمیکل پاوڈر اور دیگر سمان کو برامت کر کے قبضے میں لے لیا گیا فیکٹری مالک اور حراست میں لے کر فیکٹری کو سیل کر دیا گیا جسے تھانا قبولہ کے پولیس تفتیش کر رہی ہے مجھے صحیح دود پنجاب کے بڑے شہروں میں سپلائے کیا جانا تھا علاقہ آئے خبرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزید کیج ہماری ویب سائٹ